ناظرین گورنمنٹ ٹیکنی کالیج فور وومین لٹن روٹ میں میں مجود ہوں میرے ساتھ مجود ہے میڈم اسما نادیا جو پرنسپل ہیں اس ادارے کی بچوں کو یہ اس بات کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ خالی یہ نہیں ہے کہ جی آپ اس کے بعد اگر اس سائیڈ پہ آگے تو آپ اپنی ایجوکیشن جاری نہیں رکھ سکیں گے آپ اپنی ایجوکیشن میں بھی جا سکتے ہیں ہمارے بہت سارے ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو ابھی کمپلیٹ نہیں کرتے ابھی ان کا ڈزلٹ نہیں آتا اور ان کو جواب آفر ہونا شروع ہو جاتی ہیں ہمارے پورے پنجاب میں جو جتنے بڑے شہر ہیں اس میں گورنمنٹ کالیج آف ٹیکنالوجی بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے بنے ہوئے تو سب بچے جو ہیں اپنے ایریا میں دیکھیں کہ ان کے کالیجز کہاں کہاں نزدیک ہیں اور اپنے پریفر کریں کہ آپ جو ہیں وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان آفیس خورم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ناظرین گورنمنٹ ٹیکنیک کالیج فور وومن لٹن روٹ میں میں موجود ہوں میرے ساتھ موجود ہے میڈم اسما نادیا جو پرنسیپل ہے اس ادارے کی میٹر کا رزلٹ آ چکا ہے میٹر کا رزلٹ کے بعد ایک ڈریکشن سیٹ کی جاتی ہے سٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ کس فیلڈ میں جائیں اگر ٹیکنولوجی کی فیلڈ میں جائیں تو ایک آپ ہنر سیکھتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ آپ تلیم کے ساتھ ہنر سیکھیں تو جو وومن ٹیکنیکل کالیج ہے یہاں پر ہنر بھی سکھایا جاتا ہے جوب کے لیے جو خواتین ہیں ان کو سہولت فرام کرتا ہے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر شرعہ خواندگی کی بات کی جائے تو لڑکوں کے ساتھ تلیم پر بھی زور دیا جاتا ہے ہمارے جو اسلام ہے وہ بھی جو خواتین کے تلیم ہیں اس کے اوپر کافی انہوں نے روشنی ڈالی ہے تو جو خواتین کے تلیم ہیں آج کل کہا جاتا ہے جو خواتین ہیں ان کو مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے جب مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے پھر ٹیکنیکل کی جو ٹیکنولوجی ہے جو ٹیفٹا کے جو ادارے ہیں جو اس کے زیرے اثر ادارے ہیں جو ہنر سکھاتے ہیں تو اس میں آپ کو ایڈمیشن لینا بہت ضروری ہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے جو میٹر کی تلبات ہیں وہ اس ادارے میں کس کس ٹیکنولوجی میں تلیم حاصل کر سکتی ہیں ایڈمیشن کا کیا طریقہ کار ہے اور کتنی یہاں پر سیرس ہیں اور اس کی جو فیس وغیرہ وہ کتنی ہیں تلیم کے ساتھ ساتھ آپ انر سیکھتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ مواقعی ہوتے ہیں کہ آپ کی جو جو پہ وہ لگ جاتی ہے جو وومن کالج ہے یہاں پر لیٹن روڈ پر کون کون سی سیڈ آویلیبلز ہے اور جو میریٹ ہے اس کے بارے میں بتائیں جی والکم سلام سب سے پہلے بہت شکریہ آپ لوگوں نے یہ سارا جو کبریج کی ہمارا یہاں پر جو لیٹن روڈ کالیج ہے یہ نائنٹین سکسٹی فور سے بنا ہوا ہے یہاں پر یہاں پر تیکنیکل ایڈوکیشن دی جاتی ہے تو سب سے پہلے میں بچوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہمارے تھوڑا سا اس پوائنٹ او بیو سے بچوں میں ویرنس بہت کام ہوتی ہے کہ وہ کس فیلڈ میں جائیں تو آگے بہت سارے بچوں کو کیونکہ یہ دیکھا جاتا ہے ہماری فیملی میں بچے جاتے ہیں بچوں کو اب یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو بچہ یہاں پر ہمارے پاس آکے ٹیکنیکل ایڈوکیشن میں ڈیپلومہ لے گا یہ اس کی ایکویلنسی ایفے کے برابر ہے اگر وہ فردر ایڈوکیشن میں ہی جانا چاہ رہے ہیں تو ایک سیمپل بچہ ایفے کرنے کے بعد اس کو کہیں بھی کوئی کوئی جواب نہیں ملے گی ایفیسی کے ایکویل بھی کہا جاتا ہے ڈیپلومہ اسوسیئیٹ انجینیری یہ ایفے اور ایفے سے کے ایکویل ہے اس کی بیس پہ جو بچہ ہے اگر فردر ایڈوکیشن میں جانا چاہے وہ بی اے کر سکتا ہے بی ایسی کر سکتا ہے ایون انجینیرنگ بھی کر سکتا ہے انجینیرنگ میں آپ اوپن میرٹ ہمارا بچہ ایکویلی اسی طرح سے کنسیڈر ہوتا ہے جس طرح سے کوئی بھی ایفے سے کا بچہ کسی بھی انجینیرنگ یونیورسٹی میں ایڈوکیشن لے سکتا ہے تو یہ ہمارا ایف ایف ایسی کے ایکویلنٹ ہے اس لیے بچوں کو یہ اس بات کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ خالی یہ نہیں ہے کہ جی آپ اس کے بعد اگر اس سائیڈ پہ آگے تو آپ اپنی ایڈوکیشن جاری نہیں رکھ سکیں گے آپ اپنی ایڈوکیشن میں بھی جا سکتے ہیں اور بہت سارے ہمارے بہت سارے ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو ابھی کمپلیٹ نہیں کرتے ابھی ان کا ریزلٹ نہیں آتا اور ان کو جوب آفر ہونا شروع ہو جاتی ہیں ابھی تھرڈیئر کے جو بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں ان کی ہماری ابھی ریزلٹ رناؤنس نہیں ہوا اور بہت سارے اچھی کمپنیز نے ان کو جوب آفر کیا اور وہ ان کی جوب سٹارٹ ہو گیا تو میڈا آج کل کے جو ایکنومک کنڈیشن ہے وہ اگر جو بھی بچے اپنے فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ایون آپ کے جو کنٹری کی ایکنومک کنڈیشن ہے اس میں بھی آج کی ضرورت ہے کہ بچہ جو ہے وہ عام ایڈیوکیشن کی بجائے جنرل ایڈیوکیشن کی بجائے کوئی ہونر سیکھیں آپ کے ملک کو بھی ضرورت ہے آپ کے گھر کو ضرورت ہے ہونر مند بنیے ہونر مند نوجوان بن کے اپنی ملک کی ایکنومی کو بہتر کریں اپنے گھر کی ایکنومی کو بہتر کریں ہمارے پورے پنجاب میں جو جتنے بڑے شہر ہیں اس میں گورنمنٹ کالیج آف ٹیکنالوجی بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے بنے ہوئے تو سب بچے جو ہیں اپنے ایریا میں دیکھیں کہ ان کے کالیجز کہاں کہاں نزدیک ہیں اور اپنے پریفر کریں کہ آپ جو ہیں وہ ٹیکنیکل ایڈیوکیشن لیں جنہوں نے تو پاس کر لیا میکٹرک بوت ان کو تو داخلہ مل جائے گا جن کی سپلیمنٹری جو ہے ان سٹوڈنس کو بھی یہاں پہ یہاں پہ بھی ہم نے ان کو ایک اوپر دی ہے جو ان کا نائنٹھ کلاس کا پچھلا ریزلٹ اوفر ہوا ہوا تھا کیونکہ میٹرک کا بھی ریزلٹ ہوگا کتیس آگست کو میٹرک کا ناؤنس ہوگا تو ہم نے ان کو اوفر دی ہے جو بچیوں کا نومی کا ریزلٹ ہے اس کی بیس پہ ہم ایک چھوٹی سی تھوڑی سی ریجسٹریشن فیس لے کے ان کی سیڈز ریزلٹ کریں گے جو کہ وہ ریفانٹ تھوڑی سی ریجسٹریشن فیس کتنی ہے سی ریزلٹ ہو جائے گی لیکن پھر جب آپ کا میٹرک کا ریزلٹ ریزلٹ ہوگا اس میں پھر آپ کا ایک میریٹ لیس بنے گی اور میریٹ لیس جو ہے وہ ریزپلے ہو جائے گی دونوں کو کمبائن کر کے تو یہ باقی کالجز میں آئی ڈونٹ ٹھنگ سو یہ اوپشن ہے یہ ہمارا جو دھارہ ہے ٹیفٹا کی مینجمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ بچوں کی کالٹی ایڈمیشنز اٹریکٹ کرنے کے لیے ان کو یہ اوپر دی جاری ہے اور بچوں کو یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ جو یہ باقی بھی ان کی فیس ہے اینوال فیس ہے تو بہت کام ہے وہ اگر وہ ان کو دیکھیں ان کے اوپر جتنا ٹریننگ میٹیرل ان کا خرچہ آتا ہے وہ اس خرچے کے مقابلے میں یہ فیس بہت کام ہے ان کے اوپر لاکھوں کا ٹریننگ میٹیرل بچوں پر گومنٹ خرج روپے آپ نے بتایا یہ فیس ہے یہ یہ رجیسٹریشن فیس ہے یہ رفانڈیبل ہے اگر ایڈمیشن نہیں ہوتا اس صورت میں اگر میرٹ لس میں تو وہ رفانڈیبل ہے اتر وائز پورے سال کی فیس جو ہے وہ آپ کی بارہ ہزار ہے تو وہ اگر آپ وہ بھی دیکھیں پارم منت وہ بھی کچھ نہیں ہے اس کے مقابلے میں ان کی جو ادارے ہیں جو وہ آپ کو کرواتے ہیں شورٹ کورس کرواتے ہیں سکس مند کے وانیئر کے اس میں تو اس میں تو سکولرشپ بھی دی جاتی ہے جو آپ جو بات کریں اس میں مختلف سکیمیں ہیں کچھ گورمنٹ کی سکیمات جس جس کی آپ بات کریں جیسے ہنرمان نوجوان بنے یہ ایک فیڈرل کا ایک پروجیکت تھا جو انہوں نے اس میں انیشیئٹ کیا تھا وہ فری آف کاؤس ان کو دی گئی تھی اور ان کو وہاں پر سکولرشپ بھی دیئے گئے تھے اس کا پرپس یہی تھا کہ پھر وہی بچوں کو بتائی جائے کہ ہنرمان نوجوان بنے کا جو جتنا فادیت ہے ان کو اٹریکٹ کرنے کے لئے یہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سکیم جو ہیں وہ انٹروڈیوز کروائے جاتی ہیں کون کون سے ڈیپلومی ہے کیا نام ہے سیول ہے آرکیٹیکٹ ہے جو یہ ہیں یہ ہمارے جو ڈیفرنڈ کالجیز ہیں ہر کالیج میں ڈیفرنڈ ڈیپلوم آز اوفر ہو رہے ہیں جیسے ہمارا بچیوں کے لئے کالیج ہے ہمارے تین ڈیپلوم آز اوفر ہو رہے ہیں سی ای ٹی کمپیوٹر انفرمیشن ٹکنالوجی ڈی ای الیکٹرونکس ہے اور ڈریس ڈیزائنڈ ڈیزائنڈ ڈی میکنگ یہ ہمارے پاس اوپر ہو رہے ہیں اسی طرح سے ڈیفرنڈ جسنا سے آپ بات کر رہے ہیں ہمارا تری ڈیرز ہے ہمارا تری ڈیرز ہے اور باقی جو بچوں کے لئے ہیں وہ ڈیفرنڈ تین سالہ ڈیپلوم آز ہمارے مختلف کالجز میں ہمارا ہمارا ریلوے روڈ پہ بھی گورنمنٹ کالیج آف ٹکنالوجی ہے ہمارا بہدت روڈ پہ بھی گورنمنٹ کالیج آف ٹکنالوجی ہے اسی طرح ہر بڑے شہر میں ہمارا گورنمنٹ کالیج آف ٹکنالوجی ہے بچے اپنے ایریا میں دیکھیں اور وہاں پہ ٹیکنیکل ایڈیوکیشن میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیپلوم آز اوپر کیے جا رہے ہیں تو وہ اپنے ایریا میں یہاں پہ کوئی سٹوڈنٹس کا مجھے بتائیے گا کہ کونسی ایسی سٹوڈنٹس ہے کتنے سٹوڈنٹس کی تعداد ہے جنہوں نے یہاں پر تلیم حاصل کیا اور وہ اچھی جوپس کر رہی ہیں اور اپنے جو پیرنٹس ہیں ان کے شانہ مشانہ جو گھر ہے میں بہت دور نہیں جاؤں گی میں بات کرتے ہوں ہماری سٹوڈنٹس آج بائچانس یہاں پہ اویلیبل ہیں آپ ان کے ساتھ باتچیت بھی کر سکتے ہیں ان کے بھی تین تھرڈ یئر میں ان کا ایڈمیشن بھی ایڈزلٹ نہیں ہوا اور ہمارے ہم نے پانچ بچیاں ایسی ہیں جن کی جوپس ہو گئی ہیں وہ اچھی اوگنازیشن میں ہوئی ہیں کچھ بچیاں سٹائل ٹیک سٹائل میں کر رہی ہیں اور سٹارٹنگ سیلری ان کی پچیس پچیس تیس تیس ہزار سے بھی سٹارٹ ہوئی ہے میں سمجھ نہیں ہوں کہ ایک رزلٹ تین سال کے بعد اگر آپ کی بچا رزلٹ نہیں ہوا اور ان کی جوپ ہو رہی ہیں یا زیادہ سے زیادہ آپ رسیپشنیس بان سکتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ کے پاس جوپ اپرچونیٹیز نہیں ہوتی تو ہمارے یہاں پہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن لینے کے بعد ان کا ہر فیلڈ کا سپیشلیسٹ بچا ہے اور ہر فیلڈ میں ہمارے بچیاں نیسلے میں جواب کر رہی ہیں وہ الیکٹرونکس کی بیس پہ کر رہی ہیں اسی طرح سے ڈرائسٹ ڈیزائنگ والے بچے ہمارے سٹائل ٹیک سٹال میں کر رہے ہیں اسی طرح سے ہمارے سی آئی ٹیک جو ہیں وہ بہت اچھی آئی ٹیک کمپنیز میں جواب کار رہے ہیں تو وہ یہ ہر بچے اپنی سپیشل آئیزڈ ایریا میں اپنی کولیفکیشن کے جواب ملتی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بس جواب کرنی ہے تو کسی بھی قسم کی جواب مل جائے ان کو ان کے اقارڈنگلی ان کو جواب جو ہیں وہ سائنس کے سٹوڈنٹس ہو آ سکتے ہیں کچھ ہی اس میں سائنس سبجیکٹ بھی ہوتے ہیں آرٹس کے سٹوڈنٹس بھی اڈمیشن آرٹس کے سٹوڈنٹس ہمارے ڈریس ڈیزائننگ ڈ میکنگ والا اس میں آرٹس کے سٹوڈنٹس آتے ہیں اور جو آپ کے ہمارا الیکٹرونکس کا ہے اور سائنس کے سٹوڈنٹس آتے ہیں لاسٹ میریٹ کیا ہے اس کا لاسٹ میریٹ یہ جی ہم اس کا کنکلوڈ کریں گے اس میں لاسٹ یئر تو کیونکہ میریٹ پر اڈمیشن نہیں ہوا تھا کیونکہ کووڈڈ کی وجہ سے یہ آپشن دی گئی سٹوڈنٹس کو پسٹوڈنٹس کی بیس پر اڈمیشن ہوئے تھے اس دفعہ ہمارا پاس ہر ٹکنولوجی میں ریزرگ سیٹس ہیں جیسے سپیسیفک ہیں اس میں ہماری درس دیزیننگ اور میکی کی ہیں پچاس ہماری ہماری چیٹی کی ہیں اور پچاس ہی ہماری چیٹی کی ہیں تو وہ میریٹ ہم پھر اس کے مطابق ڈیٹ پہ جو ہم کلیٹ کریں گے اس میں جو ہمارا آخری ایڈمیشن کا دن ہوگا جتنے بچوں نے پلائے کیا ہوگا اور اس کی بیسیس پہ ہم پھر اس کا میریٹ ہوں اس میں سب سے پہلے میں بچوں کو انواعیٹ کرنا چاہوں گی ہمارے کالوجیز ابھی بھی آپ کے لیے ہمارے کس کدر ہمارے پاس جو ایکسیلنٹ اپرچونیٹیز ہیں ان کو پریکٹیکل سکھانے کے لیے تو یہاں پہ بہت انڈرسٹریل ہماری مشین جو ہیں وہ انسٹال ہیں اور ان کو ہمارا فوکس جو ہوتا ہے وہ ٹوٹل ان کو پریکٹیکل میں ہوتا ہے اور اس پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم انڈرسٹری کے ساتھ جو ہے وہ بہت انٹچ ہوتے ہیں انڈرسٹری کے ساتھ ہم ان کو جاوبز کے لیے بھی بجوارے ہوتے ہیں ان کی ہم انٹرنشپس بھی کروا رہے ہوتے ہیں ہم انڈرسٹریل ٹورز کروا رہے ہوتے ہیں اور انڈرسٹری سے ہم لوگ ان کو ٹرین کرنے کے لیے بھی بلوارے ہوتے ہیں تو ہمارا وہ انڈرسٹریل لنکیجز ہے وہ اس پہ ہمارا بہت سٹرونگ ہے تو ان پہ سٹوڈینٹس پہ بہت زیادہ فوکس جو ہے وہ ہم پریکٹیکل پہ کرتے ہیں ناظر میڈم عزمہ نادی ہمارے ساتھ موجود تھی گورنمنٹ ٹیکنیکل کالیج فور وومین لٹن روڈ بھی ہم موجود تھے آپ آئیں اپنے بچوں کو یہاں پر لے کے آئیں وزٹ کریں وزٹ کرنے کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں یہ ادارہ بہت ہی شاندار ادارہ ہے آپ کو ہنر کے ساتھ آپ کو تلیم بھی ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچیاں ہیں وہ اگر جوب کرنا چاہیں تو آپ تلیم کے دوران ہی تین سال کا یہ ڈیپلومہ ڈیوڈیشن اس کی تری ایر ہے تو اس کے دوران ہی آپ کو جوب آفیس آ جاتی ہیں بہت ساری کمپنیاں یہاں پر رابطہ کرتی ہیں جن کو سٹوڈنٹس کی بغیرہ ریکوائیڈ ہوتی ہیں تو وہ ان کی جوب ایزی لی لگ سکتے ہیں میری ڈوائس ہے آپ کو یہاں پر وزٹ ضرور کیجئے گا اس لیے کے ساتھ اپنے میزبان حافظ خورم شہزاد کو دیجئے گا اجازت اللہ نگبان